تمہارا رب لا تقنا تمہارا رحمت اللہ تمہارا رب ستر ماؤں سے زیادہ شفیق ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے تم اس کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو کیسے تمہارے پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کیسے تمہارے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے تمہارے تصور مہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تم اپنے رب سے کہ اپنے رب پر یقین تو کرو امید تو لگاؤ دعا تو کرو پھلاو تو صحیح ہاتھ کبھی زندگی کے اندر دو نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایک لذت تو لو کبھی رات کی طریقے میں اپنے رب سے گفتگو تو کرو اپنے رب سے مانگو تو صحیح کیا بات یہ تجربہ کریں رات کی طریقے کے اندر جب تمہارا رب پہلے اسمان کے اوپر ہے تم تحجد کے نوافل ادا کر کے اپنے رب سے دعا مانگ کے تو دیکھو صحیح بات کہ وہ دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے یہ ایٹیٹیوڈ نہ میں بڑا اس سے تانگو کہ یار میں کیسے کروں کیوں کروں ڈی موٹیویشن آ جاتی وغیرہ میں اس بات پہ ہندر ویٹر سن کنویسٹ ہوں لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں ختم تمہارے لئے تمہارا رب کافی ہے تم سٹیپ لو فائزہ عظمتا فتوکل کرو تو صحیح کام توقل یقین کرو گے جب عظم کر لیا پھر کرو توقل کرو اللہ پہ فائزہ عظمتا فتوکل کرو توقل اور نوجوان بندہ اس کی تو عبادت کی اتنی تعریف ہوئی ہے کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے ساتھ لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا کیا اللہ نے مطلب تعریف بیان کی اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہارا ریپلائر کروں گا ہم پکار تھے ہم سیلفش لوگ ہیں ہم سیلفش لوگ ہیں ہم انتہائی خودگرز لوگ ہیں ہم صرف مسیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم نشکر ترین لوگ ہیں ہم نے اپنے نعمتوں کا کفر کیا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات داتا ہوں ایک آیت گزری کچھ عرصہ پہلے میرے نظر سے تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ ادا کروں گا ایک تو کنسپٹ کلیر ہوا ہے دین کے اندر شکر تو ہے نشکری کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ایدھر شکر اور ایدھر کفر شکر کفر شکری ہے ہی نہیں اب یا نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے یا کفر کرو گے تم پہ جو عذاب ہے وہ کفر ہے تم کفر کر رہے ہو بے ساختہ کفر کر رہے ہو اللہ تعالی نے تمہیں صحیح دی ہے کیا تم شکر ادا کر رہے ہو کہ شکر یہی ہے کیسے کرو بچے بچے ٹھیک صرف موں سے نہیں کرنا شکر عمل دین میں عمل ہے دین عمل کا نام ہے دین صرف ہم نے اصل میں کول بس کر دی ہے وہ ہمیں ایک بڑا ایزی دین ملا ہے وہ بڑی مجھے ایک بات کرتے میں بھی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں سکھایا ہے جو مرضی کرو وہ صبح شام آپ نے سبحان اللہ بھی ہم دی پڑھنی ہے جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے اوہ بھئی عمل صحیح بات تم لوگوں کا ماں پہ حق کھاؤ تم چوری ٹکیتی کرو تم بدکاری کرو تو صبح اور شام تم نے تسبیحات کر لی گیا آدمی تسبیح پکڑ لی گیا تم بخشے جاؤ گے اس کا میں جواب اکثری دیتا ہوں اچھے سٹوڈنٹ کے لیے آفر ہے جیسے ٹیچر اچھے سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ بونس بھی دوں گا یہ گریز مارکس ہے گریز مارکس ہے بونس بھی دوں گا وہ اس نعمت کا کفر ہے صحیح بات اللہ تعالی نے تمہیں دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تمہارے والدین ہے تمہارے سر پہ سلامت رکھے ہیں کیا تم اپنی والدین کی خدمت کر رہے ہو اگر نہیں کر رہے تو وہ کفر ہے صحیح بات اللہ تعالی نے تمہیں سواری دی ہے اللہ ٹھیک ہے اور تم جب ازان ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسجد دور ہے کیا وہ تم نعمت کا کفر کر رہے ہیں یا شکر کر رہے ہیں صحیح بات صحیح بات سر پانچ ہزار پے کا لالا چونہ بندہ اپنے گھر سے نکل کے پندرہ بیس پچیس کلو بیٹر دور سیلا جاتا ہے اور فجر کی نماز کو بانا کیا ہوتا ہے گھر سے مسجد دور ہے سر اکیڈمیز میں یہ ہوئے لیولز کے جاتے ہیں بچے دنیا چیز سے دوسرے ہر کام کرتے ہیں سر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہر کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہے نا اکیڈمی کے لیے موٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے پیسے بھی میں دوں گا ڈرائیور بھی میں رکھ کے دوں گا سر ہر کام کرتے ہیں دنیا کا ہر کام بس مسجد نہیں جانا مسجد بھاری ہے اللہ حافظ کیا یہ نعمت کا شکر ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اولاد دی ہے تم اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں دے رہے تو یہ شکر ہے کفر ہے صحیح بات بے تحاصیہ مسائل ہے